السلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے بریسٹ کینسر اور سپرین کیمیکل ٹرائل بریسٹ کینسر اور سپرین کا کیمیکل ٹرائل تو اس لیے پیشکس شاہین ٹی وی کی ہیں آپ ہمارے ٹی وی کو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہمارا آپ کا بندن قائم رہے اس کے لیے ہم آپ شکوزار ہوں گے مہربانی آئیے آگے چلتے ہیں بریسٹ کینس سے ایک جانلیوہ بیماری ہے جس سے پاکستان میں خواتین کی بری تعداد متاثر ہوتی اس سلسلے بھی انیورسٹیوں گرہیں بھی کافی ایوینیس کے پرگرام شروع کیے گئے اس لیے سپرین کا استعمال اس معاملے میں بہت بہتر ثابت ہوا ہے لہذا ایک ایوینیس کے لیے پرگام کرنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو ایوینیس پہنچے اور یہ موضوع یہ موضوع مرض نے اس موضوع مرض نے کافی جاتا خواتین کی جانے لیے ہیں اللہ کرے اس مرض سے ہمارا ملک پاک رہے ہو جائے سپرین کو سو سال سے زائد پرانی جادوی دبا بھی کہا جاتا ہے یہ سردد یا چھوٹے موٹی تقریبوں کم کرنے کے لئے گھروں میں سب سے زیادہ سوال ہوتی دنیا بھر میں سپرین کو ادھر عمر کے افراد کے لیے دل کی حفاظت کے لیے تدویر کی جاتا ہے ادھر عمر کے افراد کو تدویر کی جاتی ہے تاکہ دل کی بیماری سے بچاؤ کے لیے امریکی نیشنل کینسر انسٹیٹوٹ کے ڈاکٹر ہولی لو مینس کی ایک ریسرچ ریپورٹ کے بتائی کہ سپرین کھانے والے افراد بہت بیماریوں سے بچ جاتے ہیں وہ بہت جو موت کا بائیت بنتی ہے مثال کے طور پر اسے ان کھانے والے افراد چھاتی آرمسانی کینسر سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کو اس بیماری سے بچانی کے لیے سپرین کافی مددگار ثابت ہوتی ہے ڈاکٹر ہولی لو مینس کے مطابق میدے اور آراتھوں کے کینسر سے بچاؤ کے لیے یہ دعا بہت مفید ہے حالی میں ہونے والے تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سپرین کے استعمال سے چھاتی آرمسانی کے کینسر پر بھی اس کے بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو شخص ایک ہفتے میں تین مرتبہ سپرین کے استعمال کرتا ہے ان میں اموات اور کینسر میں مختلف ہونے کا خطرات 21 سے 25% تک کم دیکھا گیا ہے لیکن ماہرین کے جانب سے خواہدار کیا گیا ہے کہ اندر دون سپرین کے استعمال کرنے والے افراد اس کے وجہ سے بہت سے مختلف امراض کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے سپرین کے استعمال متوازن مقدار میں کیا جائے اور ڈاکٹر سے مشوری کے ساتھ